محل بھو زیادہ آلیسان لگ رہا تھا وہیں دوسری طرح پردوسہ کہتی ہے یہ پرچین سنت گندر دورہ بنایا گیا محل ہے میں جیسا لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ اس کے اندر ایسے ہی چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد میں ہم کسی کے اندر بھی فس سکتے ہیں وہیں دوسری طرح پردوسہ اپنی آئی اوپ انسائٹ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور آس پاس دیکھنے لگتا ہے اور اس کے بعد میں کہتا ہے ہمارے آس پاس میں کوئی بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی اندر جا چکے ہیں چلو پھر جلدی سے ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے کیونکہ اگر انہوں نے آپ پردھان تابعیس کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد میں بہت زیادہ بڑی پروبلم ہو جائے گی اس کے بعد میں اب وہے تینوں کی تینوں آگے بڑھنے لگتے ہیں پھر سے ایک نئے ہم سفر بنتے ہوئے جلدی ہی یہاں پر وہ تھوڑی دور چلتے ہیں لیکن اچانا اسے پردوسہ کہتی ہے یہ کیا ہے؟ آخر کار ہم لوگ ساید یہاں پر کئی پر فس سکے ہیں کیونکہ ہم بہت دیر سے یہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم ایک ہی زگہ پر اٹکے ہوئے ہیں تو وہیں دوسری طرف وپن کہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پھر سے یہاں پر ایک برامک فورمیشن کے اندر فس گئے ہو کیونکہ برامک فورمیشن یہ ایسی فورمیشن ہوتی ہے جب آپ کسی بندے کو آگے بڑھنے میں مدد تو کرتی ہے لیکن ان کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ بعد میں کہ وہ ایک ہی زگہ پر فس سکے ہیں تو وہیں دوسری طرف یہاں پر پرتوشہ کہتی ہے نہیں نہیں یہ ایسی کوئی سی بھی چیز نہیں ہے یہ ایک ڈائمینشن مووینگ سینٹ ہے ڈائمینشن مووینگ سینٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر وپن نے پوچھا اچھا یہ یہ کچھ ایسی چیز ہے جو اپنی جگہ پر موو کرتی رہتی ہے اچھا ہم ایک قدم آگے رہیں گے یہ کچھ ویسا ہی ہے ٹریڈ میل طرح ٹریڈ میل کے اوپر جب ہم لوگ ایک ہی زگہ پر بھاگتے ہیں تو اسی طرح سے یہاں پر یہ سینٹ بھی کام کیا کرتی ہے جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس زگہ پر یہاں پر سینٹ بھی اپنی زگہ سے موو کرتی رہتی ہے اسی وجہ سے یہاں پر جتا وہ موو کریں گے اتنی تیجی سے یہاں پر وہ سینٹ بھی موو کرتی رہے گی ہاں لیکن کو یہاں پر یہ پتہ نہیں چل رہا کی واسطہ میں کیا سینٹ یہاں پر موو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے بس وہی اہاں پر ایسے ہی پڑھی ہوئی ہے تو وہیں موپین کہتا ہے چلو ٹھیک ہے اگر واسطہ میں یہاں پر ایسا کچھ ہے تو آخر کار یہ آہ گاں سے گیا میل دوں تو آپ اس کے بارے میں کچھ ایسا سنیے ہی نہیں ہیں واسطہ میں موپین کو اس کے بارے میں کتا ہی پتا ہی نہیں تھا کہ آخر کار یہ موونگ سینڈ بھی کچھ ایسی نام کی بلاوالا بھی ہوتی ہے کیا تو وہیں دوسرے طرف یہاں پر ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کیسے باہر نکل سکتے ہیں لیکن وہی نامن کہتا ہے آچھا ٹھیک ہے کہ ہم لوگ یہاں پر فرس سکے ہیں لیکن پھر وہ چار کیسے آج بڑھ پانے میں کامیاب ہو گئے تھے تو وہیں پر ایسا کہتی ہے ساید مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں نے یہاں پر اپنے ڈائیمیشن کے ساتھ میں اپنی جگہ پر سیل کر دیا تھا کیا ڈائیمیشن سیل کر دیا تھا آخر کار بھی ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر دونوں چونک چکے تھے لیکن اچھے بات میں وپن کہتا ہے آچھا ٹھیک ہے چلو ایسی بات ہے تو پھر کیا یہاں پر ہم ورما ہول کے ساتھ میں آکے بڑھ سکتے ہیں یہاں پر وپن نے پرتوسہ سکھا تو پرتوسہ نے اسے بتایا نئے وپن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں دیکھو یہاں پر یہ جگہ ہے نا پوری طرح سے انسیلڈ ہیں یعنی کہ یہاں پر یہ جگہ پوری طرح سے موو کر رہی ہے اگر یہاں پر نامن نے ابھی ابھی اپنے ورما ہول کا یوز کیا تو اس کے بعد میں ڈائیمیشن وہی پر کریک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میں ہم لوگ وہی پر ہی فس سکتے ہیں اس کے بعد میں پتا نہیں ہم کب یہاں پر باہر نکل پائیں گے اسی وجہ سے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے یہ جرور تمہارے اس ٹیلی پرسنٹ فرمیشن کی طرح ہی ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا الگ بھی ہے اچھا ایسی بات ہے تو پھر اب ہم یہاں پر کیا کرنا چاہیے کیونکہ میرے کود یہاں پر آپ کوئی دوسرا راستہ سوچی نہیں رہا ہے واسطہ میں اب ورپن کے دماغ میں بھی کچھ چلنی رہا تھا کیونکہ واسطہ میں اس نے آج تک یہاں پر اے سی کوئی بھی موونگ سینٹ کے بارے میں سنائے نہیں تھا جس کے بارے میں بس ابھی بات کر رہے تھے ہاں بس ہمارے پاس میں ایک ہی طریقہ ہے کہ یہاں پر ہم انہیں کی طرح سیم چیز کریں جیزا کہ وہ یہاں سے کر کر آگے بڑھے ہیں یا تو پھر ہمیں کوئی دوسرا اور طریقہ ڈونڈا ہوگا لیکن دوسرے طریقے بارے میں میں کوئی یہاں پر پتہ بلکل بھی نہیں چلا ہے وہیں دوسرے طرف اب وپن بہت زیادہ ہی سوچ وچار کرنے لگتا ہے تو اچانک سے وہ اب اس کی نظریں یہاں پر جلدی سے نامن کی طرف چلے جاتی ہے کیونکہ نامن ہے نا وہ یہاں پر ڈائمیشن کے بارے میں پوری طرح سے جانتا تھا کیا پتہ وہ یہاں پر ایسا کچھ کر سکے تو وہیں پر ہی نامن نے اپنا سر ہلا دیا اور اس نے کہا نہیں نہیں میں بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ یہاں پر کیونکہ ڈائمیشن سائلنسر کا جو ایک کلا کرتی آتی ہے نا جو شرنط قبیل کے پاس میں ہے وہ ہی ایسا کچھ کر سکتی ہے آخر کار اس جو میں ہمارے پاس میں وہی چیز ہونی چاہیے تھی ہم اس کے ساتھ میں آرام سے اس پوری جگہ کو سیل کر سکتے تھے یہاں پر نامن نے وپن سے کہا کیا ڈائمیشن سائلنسر کیا تم اسی چیز کی بات کر رہی ہو جو یہاں پر سیمر کے پاس میں تھی وہ واسطہوں میں اتنی زیادہ خطرناک چیز ہے کیا وہ یہاں پر ایسا کچھ کر سکتی ہے واسطہوں میں وپن ہے نا یہاں پر بہت زیادہ بولارت قسم کا ویکتی ہے وہ یہاں پر اتنی زیادہ سمجھ سے یہاں پر شیمر کے ساتھ میں گوم تو رہا تھا لیکن آج تک اس نے یہاں پر دائمیشن سائلنسر کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں پڑا تھا ہاں اس کو یہ پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کام کر سکتی ہے لیکن اتنا کچھ نہیں پتا تھا کہ واسطہوں میں یہ یہاں پر ایسا کچھ بھی کر ورس ہرتی ہے تو وہیں دوسری طرح پرتیوشا کو بھی تھوڑی بھو جلن ہوتی ہے جب وہ یہاں پر شیمر کے بارے میں بات سن رہی تھی تو اس سے کہتی ہے وپن اس کے بارے میں زیادہ سوچنے ہی ضرورت نہیں ہے دیکھو بات کچھ ایسی ہے کہ جو شیمر ہے نا اس نے ابھی تک اپنی اس سادھنا ٹیکنک کو پوری طرح کمپلیٹ نہیں کیا ہے اور اس کے علاوہ وہ ابھی تک بھی ڈائمیسل سائلنسل کے بارے میں پوری طرح سے نہیں جان پائی ہے اور اگر یہاں پر وہ جان بھی پاتی نہ تو اس کے بعد میں بھی فیلحال کیلئے ہمارے پاس میں ایسا کوئی بھی موقع نہیں ہے کہ ہم یہاں پر شیمر کو جا کر واپس لے کر آئیں اور اس سے کہیں کہ بہنہ بہنہ میرے یہ دروازے کو کھول دو یا پھر اس کو روک دو ایسا تم کچھ کر نہیں سکتے تو ویپن نے بھی اپنا سیریل آیا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ہاں واسطہوں میں اگر وہ واپس سے جاتے ہیں اور وہاں سے سیمر کے پاس مجھے ڈائمیسل سائلنسل لے کر بھی آ جاتے ہیں تو اس کے بعد میں بھی ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا اور اس کے علاوہ جو اس نے یہاں پر کارنامہ کیا تھا نا سیمر کو چھوڑ کر تو اس کے بعد میں اس کا تو بالکل بھی حمد نہیں ہو رہی تھی واپس سے سندھ خبیلے کے اندر جانے کی کیونکہ واپس سے وہ سندھ خبیلے کے اندر چلا گیا نا تو اس کے بعد میں اس کی یہی پہ لنکا لگنی پکی تھی واسطہ میں یہاں پر سارے سارے اس کے پیچھے ہاتھ دو کر پڑ جانے تھے وائی دوسری طرف جو وہ نمن تھا نا وہ جیدہ گہرے ویچار کے اندر لگ رہا تھا تو وہاں پہ دونوں کی نگاہیں اس طرف جاتی ہے تو وہ نمن کہتا ہے میرے پاس میں ایک ویچار آیا تو ہے لیکن کچھ کر سکیں تو اس کے ساتھ میں نمن انہیں بتاتا ہے دیکھو بات کچھ ایسی ہے جو پراچنڈری سی فراج ہے نا ان کے پاس میں ڈائیمینسن کے سارے سمجھتی اور ان کی ڈائیمینسن کے ساتھ میں یہ ڈائیمینسن سائلنسر یہاں پر بن کر آیا ہے اسی وجہ سے اگر یہاں پر ہم میں سے کوئی بھی ڈائیمینسن سائلنسر کو سیکھیں نا اور اس کے علاوہ ڈائیمینسن کے بارے میں کچھ پتہ لگا لے جیسے کہ یہاں پر پراچین ریسی فراز کا یہاں پر وہ جو ٹیکنکس ہے ان کے بارے میں پتہ لگا لے یا اس کے آئی ایموں کو سیکھ لے تو اس کے بعد میں ہم آرام سے یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ویچار تو بوجھ جاتا ہے مشکل ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ابھی سیجنگیاں پرسے ہوئے ہیں تو اس کے بعد میں ہم سائید یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے نامن بوجھ جاتا ہی نیراس ویراس لگ رہا تھا اچھا ایسی بات ہے تو یہاں پر میں جتا جانتا ہوں کہ دائیمینسن سائیلیسر کے اندر جو اس کا ورڈ ٹیکنک ہے اس کے اندر یہاں پر کم سے کم پانچ لیول ہے تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آخر کار یہاں پر کس لیول کی اوپر پوزنے کے بعد میں ہم اس چیز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ویپن نے اسے پوچھا تو وہاں پر نامن نے بتایا کہ یہاں پر اگر ہم لوگوں نے فراز دائیمینسن کے بارے میں کچھ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم اس کی کیول فور اسٹیزز کو کلیر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں ہم آرام سے سامنے والی ریت کو اپنی جگہ پر رو سکتے ہیں تو ویپن نے اپنا سریل آیا اور اس کی آنکھیں چمک گئی کیا واسطہ مچ ہوتا ہے ستھر پھر تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا تمہارے پاس میں یہاں پر دائیمینسن کے کچھ ٹیکنگ سمجھا رہا پڑی ہوئی ہے کیا تم مجھے وہ دے سکتے ہو اگر تمہارے پاس میں بھی ہے تو کیونکہ میں بھی ان کو پڑھنا چاہتا ہوں جیسے ویپن نے وہاں پر وہ سبت کہنا ہے تو نامن کا دماغ کھل جاتا ہے ویپن یہ کیا کہہ رہے ہو تم آخر کار کیا تم واسطہ میاں پر ابھی اس جگہ پر وہ کتابیں پڑھنے کے بارے میں سوچ رہے ہو ارے تم پاگل واگل ہو کیا ابھی ہم لوگ پر یہ کوئی نوٹ ورٹ تھوڑی نہ ہے جو ایک بار کے اندر سب کچھ کر بیٹھیں گے ارے یہ بھائی ایک ٹیکنک ہے جس کو سیکھنا کسی کے لیے بھی بہت جاتا مشکل ہوا کرتا ہے لیکن یہاں پر پردرسہ بیچیں پول پڑتی ہے وہ سکتی ہے نامن ٹھیک ہے ایک بار آپ ان کو دیکھ کر تو دیکھیں یہ آخر کار یہاں پر ویپن کیا کرنا چاہتے ہیں آخر کار ان کی اگر پڑھنے کی اچھا ہے تو ان کو پڑھ لینے دیجی وہاں دوسرے طرف اب جوان نامن نے پردرسہ کی موز سے وہ سبت سن لیے تھے تو اس کے بعد میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا تو اس کے بعد میں بس وہ اپنا سریلا تھا اور اس کے بعد میں اپنے اسٹوری لنک کے اندر سے بکس کو بعد نکال کر رکھ دیتا ہے اگلے پل یہاں پر کتابوں کا ایک چھوٹو سا پہاڑ بن کر آ جاتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر یہ کیا ہے یار یہاں پر اب واسطوں میں ایک بہت زیادہ خطرناک چیز ہو چکی ہے آخر کار ان کو کیا ہو گیا ہے بھگوان ان کو اپس سے ٹھیک کر دو آخر کار یہ ویپن کے پیار کے اندر اس سطح سے پاگل ہو سکتی ہے ہاں مانا کہ پیار کرتی ہے لیکن اندہ دون پیار اور اندہ دون پیار کسی دن تمہارا جانوان لے کر رہ جائے گا وہاں دوسری طرف جہاں پر نامن اسی طرح سے چکچاپ کھڑا تھا مانی من کے اندر سوچ رہا تھا نا وہاں دوسری طرف ویپن بھی اب ان سبھی بکس کو اپنی سوڑکے کی رائبری کے اندر اکھٹا کر لیتا ہے اس کے بعد میں بس ایک رینڈم مک کو اٹھاتا ہے اور اس کو پڑھنے لگتا ہے اور ابھی اس کی چیتر نہ جا چکی دوسری جگہ پر یہ کیا ہے آخر کار بندہ کیا کرنا چاہتا ہے یہاں پر نامن کی آنکھیں پوری طرح سرکٹ سے نکل کر بھارا گئی تھی ابھی اس کا ایسا من ہو رہا تھا کہ وہ ویپن کو دے تماشے دے تماشے مار ڈالے کیونکہ اس بار جو ویپن نے کتاب اٹھائی تھی نا اس کے اندر سو زیادہ بڑی گڑ بڑ تھی کیا گڑ بڑ تھی وہ یہ گڑ بڑ تھی کہ یہاں پر وہ بندہ ابھی جوال نرسری رائمنگ کی جو کتاب ہوتی ہے اس کو پڑھ رہا تھا ہاں مطلب یہ تھا کہ دائمیشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ سیکھ رہا تھا گئی بھینس پانی میں ویپن کیا ابھی یہاں پر یہ سب کو سیکھ رہا چاہتا ہے اب یہاں پر ہم جندگی بر اٹھ کے رہنے والے ہیں نامن یہ کہہ بنا نہیں رہ سکا ویپن دوسری طرح آخر کار ویپن اب اپنی شورکے کی لائبری کے اندر جائے چکا تھا تو اس کے بعد میں اپنے سامنے کریٹ ہوا سب سے زیادہ خطرناک بک یعنی کولڈن بک کو پڑھنے لگتا ہے جلدی یہاں پر وہREY دائمیشن کے بارے میں سیکھنے لگتا ہے فراج پہلے اس کے بارے میں سیکھنے لگتا ہے اور فراج نے جو یہاں پر دائمیشن بنائی تھی نہ اس کے بارے میں بھی وہ سیکھ رہا تھا دیرے دیرے کرتے ہوئے یہاں پر اس کی دائمیشن کی سمجھ بہت جاتا اچھی طرح سے بڑھ چکی تھی اوہ اچھا ایسا ہے ویپن ایسا ہے کرتے جا رہا تھا کیونکہ دیرے دیرے اس کی ساری جانکاری یہاں پر اس کی دماغ کے اندر جاتی جا رہی تھی جلد ہی ویپین یہاں پر ایک سمجھ کے اندر پہنچتا ہے اور اس کے بعد میں اس کی آنکھیں وہی پر چمک جاتی ہے اچھا تو اس والی جگہ کو یہاں پر اس طرح سے کرتے ہیں اور اس کو ایسے چلو ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا ہے اس کے بعد ہی ویپین جلدی سے اب نیچے بیٹ جاتا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر کر شروع کرو اگلے پر یہاں پر وہ اب اس ٹیکنک کو وہی پر ہی رٹا مارنا شروع کر دیتا ہے ارے رٹا بہت مارتا ہے تمہیں پتا ہے نا اور رٹا مار کر یہ پاس بھی ہو جاتا ہے چلو چلو کمینڈری بتانا کہ وہ اکھرکار تم میں سے کتے زیادہ جنے یہاں پر رٹا مارتے ہیں جلدی یہاں پر ویپین اب پوری طرح سے اس ٹیکنک کو سیکھنے کے اندر لگ چکا تھا وہی دوسری طرف ہے جو نا من تھانا یہاں پر پردوسہ سے کرتا ہے مجھے نہیں لگ تھا کہ یہاں پر ملاری یہ کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے یہاں رکھتا ہے کہ ویپین ابھی کیوں بڑی بڑی فیر کر رہے ہیں آپ کو ایمپریس کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر اس سمیے کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ابھی تو یہاں پر ان کو دیکھو کتابیں کونسی اٹھا کر بیٹے ہوئے ہیں ہاں جلد سے جلد یہاں پر اور کچھ راستہ ڈونڈنا ہوگا نا من ایسے یہاں پر پردوسہ سے کر رہا تھا لیکن پردوسہ تو تیری پردوسہ آخر کار وہ ویپین کے پیار کے اندر اندھی دون پاگل ہو چکی تھی تو وہ وہاں پر اس سکتی ہے ہاں آپ ایک بار تھوڑی دے رکھی تو صحیح آخر کار ایک بار ویپین کو دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا کرنا جا رہے ہیں کیا پتا وہ وہیں پر ہی کچھ کر دے اور ویسے بھی میرے کو ان کے اندر پورا پورا ویسواس ہے ویسواس ایسا ویسواس اے بھگوان مار دو مجھے مار دو بس یہ سننا باقی رہ گیا تھا اندہ دون پیار پر اندہ دون بھی ویسواس ہونے لگا ہے لیکن جس سے پہلے ہی نمن آگے کچھ کر پاتا نا اس سے پہلے ہی ایک آواز وہاں پر سنائی دینے لگتی ہے اچھا تو اب مجھے سب کو سمجھ میں آ گیا ہے اگلے پل ہوا کا جوگا یہاں پر ان کے چیرے کے اوپر ٹکرا جاتا ہے یہ کیا ہے آخر کار ہوا کا جوگا یہاں پر کیسے آ سکتا ہے کیونکہ دائمیسل سینڈ کے اندر کوئی بھی ہوا کا جوگا نہیں ہوتا ہے وہ نورمل سینڈ ہوتی ہے جو اپنی جگہ پر پڑی رہتی ہے ویسے دوسرے طرف اس کے اگلے پل جم جاؤ ایسی آواز کے ساتھ میں یہاں پر جو سینڈ تھی ادھر ادھر بہ رہی تھی نا وہ اگلے پل اپنی جگہ پر ہی جم سی جاتی ہے اور جیسے وہ اپنی جگہ پر جمتی ہے دوسرے طرف اپیسوڈ یہیں ختم ہو ساتھ جاتا ہے اور نیکسٹ اپیسوڈ کے لئے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا جب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی اگر آپ لوگ سٹوری ہیپٹکز کے اوپر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کر جارور جائیں جلدی ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے اندر